بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹر دستار یہ میرے ایک میل سبسکائبر ہیں آج ہم ان کا پام ریٹ کریں گے گھوٹے کا جو فسٹ پور ہے یہ اچھی لیند میں ہے تو یہ ویل پاور کا بتاتے تو ویل پاور بھی ان کی زبردست ہے اور جو سیکنڈ پور ہے یہ لوجک کا بتاتے سوج بودھ کا بتاتے تو سوج بودھ بھی ماشالائن کی زبردست ہے یہ اپنی میند سے اپنی قابلیت سے زندگی میں ترقی کریں گے یہاں پہ بدھائی بنتی ہے اس جگہ پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو دو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ جو اس طریقے سے آنکھ بنتی ہے وہ نہیں بان رہی جب یہ آنکھ نہیں بنتی یہاں پہ آپ کو دو لائنیں نظر آتی ہیں ہمگوٹے پہ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کوئی بھی چیز آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی زندگی میں اگر آپ سخت میند کریں گے تو پھر آپ کو ان کے جو بھی آپ کے ٹارگٹ ہوں گے آپ ان کو اچیو کر پائیں گے اور آپ کو کامیابیاں ملیں گی اس کے لئے آپ کو سخت سٹرگل کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ کو ضرور کامیابیاں ملتی ہیں سٹرگل ان کی لائف میں کافی زیادہ ہے اب ہم پہلے ان کا لیفٹ ہینڈ ریڈ کرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ میں یہ بندہ بہت میندی لگ رہے دیکھیں جب آپ کی سکوئرہ تھیلی ہوتی ہے تو ایسے لوگ زندگی میں سخت میند کرتے ہیں اور اپنی میند کی وجہ سے ہی زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں ایسے لوگ اصول پرست بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے رسم و رواج کے بھی پابند ہوتے ہیں اور اپنے اصولوں پر ڈھٹ جانے والے مضبوط اقائد کے مالک ہوتے ہیں اپنی بات سے پیچھے نہیں اٹھتے جو وعدہ کر لیں اس کو پورا کرتے ہیں اور جو بھی اہد کرتے ہیں اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچپن میں ان کی زندگی میں کافی زیادہ سٹگل ہے مشکلات ہیں تقریباً بچپن سے لے کے بائیس تائیس سال کی عمر تک بہت زیادہ مشکلات ہیں ان کی امیابو کی زندگی میں بھی پرابلم ہیں مسائل ہیں اور وہی چیزیں پھر ان کی زندگی بھی نظر آ رہی ہیں اور آگے دیکھیں زندگی کی جو لائن ہے یہ تھوڑی مدم ہے یہاں تک تو جب زندگی کی لائن تھوڑی مدم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس پینتی سال کی عمر تک ان کو زندگی میں سخت محنت کرنی پڑے گی اور پھر اس محنت کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محنت کا پھل بھی دے گا ان کو کامیابیاں ملیں گی وینس ماؤنٹ ان کا عبرہ ہوئے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے اور بہترین زندگی گزاریں گے جہاں تک ان کی دماغ کیلکیل کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین دماغ دی ہے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے ذہین ہے اگر یہ پڑھائی کرنا چاہیں سٹڈی کرنا چاہیں تو یہ سٹڈی بھی کر سکتے ہیں جتنا پڑھنا چاہیں یہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر یہ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھنا چاہیں کوئی ہنر سیکھنا چاہیں تو وہ بھی یہ سیکھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا یہاں تک زندگی کی لائن آ رہی ہے تو تقریباً اسی نوہ سال ان کی یہ جو ہوگی دماغ کی لائن جب آپ کی ماشاءاللہ زبردست ہوتی ہے اس طریقے سے ڈارک ہوتی ہے تو ایسے لوگ تھوڑے سے آرٹسٹی کوالٹیز کے بھی مالک ہوتے ہیں شاعری پویٹری میوزک ہر طرح کا نالج ہوتا ہے اور جب آپ کی دماغ کیلکی بلکل سیدھی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بڑی پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں تو بلکل یہاں تک پینتیس چالیس سال کے عمر تک تو یہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہوں گے بہت پریکٹیکل لائف گزاریں گے لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ مذہب کی طرف بھی آئیں گے روحانیت کی طرف بھی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بھی زیادہ قریب ہوں گے اس کے علاوہ جو دل کی لائن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ انتہائی دل کے پیارے انسان ہیں جب آپ کی دل کی لائن یوں اوپر کی طرف جاتی ہے تو ایسا انسان بہت زیادہ خوبصورت دل کا مالک ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کی ہیلپ کرنا اس کو اچھا لگتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ان کی قسمت کی لکیر ہے یہ یہاں پہ شروع کی زندگی میں کافی زیادہ سٹرگل ہے 22-24 سال کی عمر تک تو سٹرگل ہے لیکن آہستہ آہستہ یہاں سے ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوگی پھر یہاں سے بھی قسمت کی لائن سٹارٹ لے رہی ہے یہاں پہ تھوڑا سی بریک ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 25-26 سال کی عمر میں 24-25 سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں کچھ پرابلم آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جب قسمت کی لائن بریک ہوتی ہے ایک لائن یہ جا رہی ہے ایک لائن یہ جا رہی ہے پھر ایک لائن یوں چل رہی ہے تو یہاں پہ یہ تقریباً 24-25 سال کی عمر میں جا کے یہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ چینج آئیں گے یہاں پہ تھوڑا سی ان کو پرابلم بھی دیکھنی پڑیں گی تقریباً 24 سے لے کے 26-27 سال کی عمر تک اور پھر آہستہ آہستہ یہ اس پرابلم سے نکلیں گے پھر 30-35 سال کی عمر تک یہ کوئی کام کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا چاہیے یہ کوئی جوب کر لیں کوئی بزنس کر لیں تو تقریباً 33-34 تک یہ کام کریں گے اس کے بعد یہ کام ان کا ختم ہو جائے گا اور پھر 35 پہ جا کے دوبارہ یہ کوئی نیا کام شروع کریں گے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیان دے گا ایک اور چیز بھی ہے اس چیز کو بھی آپ اس پوائنٹ کو بھی سمجھ لیں جب آپ کی قسمت کی لائن یوں بریک ہوتی ہے پھر یوں بریک ہوتی ہے تو اس کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ یہاں پہ آپ کی زندگی میں آپ کوئی کام چین کریں یا آپ کی زندگی میں مسائل آئیں بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 25 سے 27 سال کی عمر میں جہاں پہ آپ کی جو قسمت کی لائن ہے وہ تھوڑی سی بریک ہوتی ہے ٹوٹ کے چلتی ہے یا یہاں سے قسمت کی لائن جا رہی اور مون سے کوئی لائن اس قسمت کی لائن کو کارڈ دیتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پہلی منگنی ہوتی ہے یا جو بھی آپ کا پہلا رشتہ ہوتا ہے وہ بریک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو مون ہوتا ہے یہ جو ہماری آوٹر فیملی ہوتی ہے جو بیرونی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بلکل یہاں سے ان کی زندگی میں یہاں پہ کٹ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی منگنی بریک ہو سکتی ہے یا جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی جو بھی ان کا پہلا رشتہ ہوگا اس میں پرابلم ضرور آئیں گے جب ان کو ایک نکامی مل جائے گی اس کے بعد پھر جو ان کی شادی ہوگی وہ کامیاب ہوگی اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں باقی یہاں پہ دیکھیں تو پینتی سال کے عمر کے بعد یہاں پہ قسمت کی لائن آستہ آستہ سٹارٹ لے لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا لیکن جب قسمت کی لائن بہت زیادہ یہاں پہ بریک ہوتی ہے اٹھتی ہے تو پھر آپ کو بار بار اپنا کام بدلنا بھی پڑتا ہے اور زندگی میں آپ کو بہت زیادہ سٹگل بھی کرنی پڑتی ہے اب ان کے رائٹ ہینڈ پہ آ جائیں تو رائٹ ہینڈ پہ ان کی امی نے جب ان کے امی نے ان کا مجھے پام بھیجا تھا تو یہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تقریباً بیس بائیس سال کی عمر میں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ کیا بتا سکتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ اس پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں میں نے کہا جن لوگوں کو ہاتھ پڑنا صحیح نہیں آتا تو وہ اس کو ہو سکتا ہے ایسے فش سائن بنا دیں اس طریقے سے تو میں نے کہا یہ فش سائن نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ قسمت کی لائن کے اندر جزیریں ہیں یہ قسمت کی لائن گئی ایک جزیرہ یہ ہے اور ایک جزیرہ یہ ہے تو میں نے کہا بائیس سال کی عمر میں بائیس سے چوبیس سال کی عمر میں ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گے اور کوئی بہت بڑا مسئلہ ان کے ساتھ بنے گا تو وہی ہوئے جو میں نے پھر میں نے ان کی امی سے پوچھا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ بائیس سے چوبیس سال کی عمر میں اس سے کوئی خوشی ملے گی یا کوئی مسئبت آئے گی تو میں نے کہا تھا مسئبت آئے گی تو مسئبت یہ آئی ہے کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو جب آپ کی قسمت کی لائن کے شروع میں اس طرح سے جزیرہ ہو جزیرے کو آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں یہ لائن جا رہی ہے یہ اندر سے لائن پڑھتی ہے یہ جزیرہ ہوتا ہے اس کو آپ اگر یہ والا سائن بنے بھی تو اس کو آپ نے فش سائن نہیں سمجھنا لائن کے اندر فش نہیں ہوتی یہ ایک بات یاد رکھنا آپ یہ قسمت کی لکیر ہے اس کے ساتھ ایسے کر کے ایسے کر کے یوں فش سائن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یوں نہیں فش سائن ہو سکتا کہ یہ ایسے کر کے اس کو آپ فش سائن پڑھیں یہ جزیرہ ہے ٹھیک ہے جناب یہ مسئبت آتی ہے اس لمحے آپ کی زندگی میں تو جزیرے میں اور فش سائن میں فرق ہوتا ہے جیسے عام کوئی دیکھنے والا یہ کہے گا جس کو پڑھنا ہاتھ نہیں آتا وہ تو کہے گا جناب یہ فش مان رہی ہے تو جناب یہ فش نہیں ہے یہ جزیرہ ہے اور جزیرے کی وجہ سے ان کو ایک دکھ ملا ہے ان کے ابو کی ڈیت ہوئی ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ زندگی کی جو لکیر ہے وہ لمبی ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا یہاں پہ اولاد کی لائنیں بھی موجود ہیں تو تقریباً تین چار بچے بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا بائیس چوبیس سال کی عمر تک تو سٹرگل رہے گی لیکن آگے پھر ان کی قسمت کی لائن بڑی بہترین ہو جاتی ہے یہاں پہ تو تقریباً اٹھائیس تین سال کی عمر تا کہ یہ کوئی کام شروع کریں گے کوئی جاب ان کی ہو جائے گی یا کوئی بھی یہ کام شروع کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا اٹھائیس پہ ان کا یہ کام ختم ہو جائے گا اور اٹھائیس سے پھر یہ کوئی نیا کام شروع کریں گے اور یہ نئے کام کی لائن ہوتی ہے تو یہ قسمت کی لائن یہاں سے سٹارڈ لیتی ہے پھر یہ اوپر کی طرف چلی جاتی ہے تو انشاءاللہ اٹھائیس سال کی عمر کے بعد بھی آگے جو ان کی زندگی ہوگی وہ بڑی بہترین ہوگی روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس آئے گا کیونکہ یہاں پر سن لائن بھی سٹارٹ لے رہی ہے تو جب آپ کے پاس یہاں پر شورت کی لائن ہو اور یہاں پر قسمت کی لائن آپ کی بڑی بہترین ہو تو زیادہ سے زیادہ ستائیس سے لے کے تیس سال کی عمر تک یہ والا ٹائم تھوڑا سا ان کا مشکل ہوگا لیکن جیسے ہی عمر ان کی تیس سال ہوگی ستائیس سے لے کے تیس یہاں پہ ان کی زندگی میں تھوڑے سے مسئلے ضرور بنیں گے لیکن امید ہے کہ یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گے آگے اللہ تعالی ان کو روپیہ پیسہ بھی دے گا اور زندگی میں یہ ترقی بھی کریں گے باقی اگر آپ ان کی ہاتھ کی شیب دیکھیں تو ہتھیلی کی شیب یہی بتا رہی ہے کہ یہ مینٹی آدمی ہے انگوٹھا بھی ماشاءاللہ ان کا لمبہ ہے جب آپ کے پاس لمبہ اٹھا ہوتا ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ مینٹی ہوتے ہیں اور اپنی مینٹ کی وجہ سے زندگی میں کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں یہ جو جوپیٹر فنگر ہے یہ تھوڑی چھوٹی ہے جوپیٹر فنگر جب تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ پریشرائز زندگی گزارتے ہیں تھوڑی سی دب کے زندگی گزارتے ہیں آپ کے اندر تھوڑی سی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے تو اپنا کانفیڈنس ان کو بہتر کرنا چاہیے جب انگلیوں میں آپ کے یہ گیپ ہوتا ہے تو ایسا جو انسان ہوتا ہے وہ روپیہ پیسہ زیادہ سنبھال کے نہیں رکھتا ان کے فضول خرچی کر دیتا ہے یا کہیں نہ کہیں اپنی بیوکوفیوں کی وجہ سے اپنا روپیہ پیسہ ضائع کرتا ہے کیونکہ یہ گیپ جو ہوتا ہے یہاں سے پیسہ آپ کا نکل جاتا ہے ضائع ہوتا ہے تو تھوڑا سا پیسہ ان کو سیونگ کی آدھر ڈالنی چاہیے کہ سیونگ کی آدھر ڈالیں باقی ان کی جو سیٹرن فنگر ہے یہ بڑی ہے تو اچھی بیلنس لائف گزاریں گے اور سن فنگر بھی ماشاءاللہ لمبی ہے تو ماشاءاللہ کریٹیو ہیں ذہین ہیں اور تخلیقی سلائیتوں کے مالک ہیں دماغ ان کا بڑا تیز ہے اور یہ مرکری فنگر بھی اچھی ہے تو یہ اچھے کانفیڈنس کا بتاتی ہے کہ انسان اچھی گفتگو کر لیتا ہے کوئی بزنس کرے کوئی کام سیکھ لے کوئی ہنر سیکھ لے تو وہ ان کے لئے بڑا زبردست ہوگا اور اگر اپنا کوئی یہ بزنس کریں گے تو اس میں بھی اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا بہرحال ان کی اچھی جاب بھی ہو جائے گی اگر یہ جاب نہیں کریں گے تو بزنس بھی یہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ ان کا مون کا ایری ہے تو مون کے ایریے سے ہی ہمیں یہ اشارہ بھی مل رہے کہ یہ باہر کے ملک بھی نکل سکتے ہیں باہر کے ملک بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا مون کا ایریہ ہوتا ہے یہاں سے اگر قسمت کی لکیت نکل کے اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہ آپ کو بیرون ملک لے جاتی ہے تو امید ہے کہ یہ باہر کے ملک بھی جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ٹھیک ٹاک روپیہ پیسہ یہ کمائیں گے اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا باکی سن لائن بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالی ان کو نیم فیم بھی دے گا اور کچھ نہ کچھ یہ غلطیاں بھی کریں گے روپیہ پیسے کا بھی لاز کریں گے یہاں پہ پینتیس سے چالیس سال کی عمر میں بھی یہاں پہ تھوڑا سا کٹ آتا ہے تو پینتیس سے سینتیس کے درمیان میں بھی تھوڑی سی مشکلات ان کی زندگی میں آئیں گی سینتیس کے بعد یہ آگے اس پرابلم سے نکل جائیں گے پھر ففٹی کے قریب تھوڑی سی پرابلم آئیں گی اور پھر آگے پھر انشاءاللہ ففٹی ٹو ففٹی تھری پہ جا کے یہ اس پرابلم سے بھی نکلنے آئیں گے اور اللہ کرم کرے گا باقی جوپیٹر دیکھیں جوپیٹر ماؤنٹ تو جوپیٹر ماؤنٹ اچھا ہے نالج اچھا ہے ان کے پاس ماشاءاللہ سوج بوجھ اچھی ہے اچھی لائف گزاریں گے سیٹرن کا ماؤنٹ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو روپے پیسے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی سن ماؤنٹ بھی اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا اور یہ ان کا مرکری ماؤنٹ ہے تو مرکری ماؤنٹ پر بھی ہمیں کوئی برا سائن نظر نہیں آتا بلکہ دو لائنیں نظر آ رہی ہیں تو بزنس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا اور باقی یہ کہ یہ ان کا مریخ مصبت کا ایری ہے یہاں پہ یہ لائنیں اس طریقے سے ہوتا ہوں تو ایسے لوگوں کو غصہ بڑا شدید آتا ہے تو غصے میں یہ کچھ اپنے کام خراب کر سکتے ہیں تو غصے میں ان کو بچنے کی ضرورت ہے باقی یہاں پہ ہلکی ہلکی لائنیں جب بنتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان آگے بڑھنے کے لیے ضرور کوشش کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ لطلہ اس بندے کو کامیابیاں بھی دیتے ہیں تو باقی منی ٹرائی انگل ان کے ہاتھ میں نہیں بان رہا تھا اور روپیہ پیسہ سیونگ میں ان کو مشکلات ضرور پیش آئیں گی سیونگ کی طرف ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور باقی تقریباً ساری چیزیں میں نے کور کر دیں گے جتنی بھی ان کے ہاتھ میں لائن تھی تقریباً میں نے ساری ڈسکس کی ہیں باقی دل کی لائن جب آپ کی تھوڑی ویک ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے تو انسان تھوڑا سا جذباتی ہوتا ہے موڑی ہوتا ہے غصے میں آکے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں اور جب دل کی لائن آپ کی کمزور ہو تو آپ کی شادی میں بڑے مسئلے بنتے ہیں ایسے لوگوں کی ایک یا دو شادیاں ضرور ہوتی ہیں تو شادی میں مسئلے بنیں گے ان کو اور وہ بھی ان کا اپنا دل وہ تھوڑا سا آپ یہ کہلیں گے یہ موڑی جاتے ہیں جلدی غصے میں آ جائیں گے اور غصے میں آکے ہی اپنے کام خراب کر سکتے ہیں تو بیٹے غصے میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے زندگی کے فیصلے اگر آپ سوئے سمجھ کے کریں گے تو وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا اور یہ جو میں نے بتایا ہے کہ دل کی لائن جب ویک ہوتی ہے تو یہاں پہ انسان ایک دو ریلیشن پہلے ضرور توڑے گا پہلے ان کی ایک دو منگنیاں ٹوٹیں گی میبھی یہاں پہ ان کی شادی بھی بریک ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے تقریباً تیس سال کی عمر کے بعد ہی جو ان کی شادی ہوگی وہ کامیاب ہوگی تیس سال کی عمر سے پہلے پہلے ان کے ایک دو ریلیشن ہوں گے وہ بریک ہو سکتے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی تقریباً وہی سین نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی اس طریقے سے اس طریقے سے ریلیشن کی لائنیں نظر آ رہی ہیں تو شروع میں ایک دو ریلیشن ان کا بریک ہوگا لیکن امید ہے کہ ان کی ایک شادی کامیاب ہو جائے گی لیکن کامیاب شادی سے پہلے یہ ایک دو ریلیشن اپنا ضرور توڑیں گے ان کی میں بھی ایک شادی بھی بریک ہو سکتی ہے یا کمز کا محبت میں نکامی ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کی بات چیت چلے منگنی ہو جائے دو چار سال پانچ سال منگنی رہے اور بلاخر وہ منگنی ختم ہو جائے اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں برحال جو اب ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہوگا وہ تو اتنا مجھے کامیاب نظر نہیں آ رہا لیکن سیکنڈ ریلیشن جو ہے وہ ان کا چل جائے گا تو فرنڈز امید ہے کہ آپ کو آج کس ویڈیو میں بھی بہت کچھ نیا سکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں پیارا سا کومنٹ بھی پاس کر دیں چینل کو ویڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا تو باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں چارجز ہیں وہ چارجز آپ کو بتا دی جائیں گے آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا جنم کھڑی بھی بنیں گی اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورب رکھے اپنی افاظت میں رکھے آمین سم آمین